ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ عمران نیازی گردان کی داغبے پہلے زرداری صاحب نے ڈالی یا بلاول زرداری کہہ جانے کا اسرار پہلے جڑ پکڑا لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب تک مجھ جیسی عام شہری کے نزدیک بلاول بٹو زرداری صاحب نے عملی سیاست کا باقاعدہ آغاز نہیں کر دیا میں انہیں گاہے گاہے بلاول زرداری لکھتی بولتی رہی ہیں ان کے حوالے سے ازاد کشمیر انتخابات یا سینٹ انتخابات کے دوران کبھی کبھار جب بھی مجھے محسوس ہوا کہ بٹو نے بلاول صاحب زرداری صاحب کا ویشن دے کر چل رہے ہیں تو میں انہیں بلاول زرداری لکھتی رہی ہوں لیکن ایک عام سوشل میڈیا ساریف کے حضاب سے میں نے کبھی اس بات پر اسرار نہیں کیا کہ نانا کا نام کیوں اور والد کا نام کیوں نہیں اور نہ ہی ایسی کسی بحث میں حصہ لیتی ہوں کیونکہ میرے نزدیک یہ ان کی ذاتی مرضی ہے کہ وہ اپنا نام کس طرح سے پکارے جانا پسند کرتے ہیں بہرحال ان دنوں جس نام کو لے کر تحریک انصاف کے عصاب شل ہوئے رہتے ہیں وہ مریم نواز شریف کا نام ہے تین درجن سے زائد ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے اور ان میں سے ایک شخص کے ذمہ صرف یہ کام ہے کہ وہ مریم نواز شریف کی ٹویٹس پر سارا وقت چھپڑتا رہے ایک ایسا شخص جس کا نہ تو کوئی انتخابی حلقہ ہے اور نہ ہی وہ کوئی ووٹ پینک رکھتا ہے بینگا بلاغر ویلاغر مجھے اب ان پر رشک آنے لگا ہے کیونکہ مہینوں ہفتوں گزر جاتے ہیں اور میں یہ کیمرہ آن نہیں کر پاتی لیکن ان صاحب کا ویڈیو پیغام تلک تلک کر پڑھا کرے ہوتے ہیں درودر جس طرح سے کنٹینر پر خان صاحب کی تقریر نکل جایا کرتی تھی اسی طرح سے ہمارے ان امریکی اعزازی ترجمان صاحب کا ویڈیو پیغام نکل جاتا ہے مریم نواز شریف ہمارے ہاں کے روایتی خاندانی نظام سے جڑی ہوئی کیسی خاتون ہیں جو اپنی سوچ اور رائے کا اظہار کرنا جانتی ہیں ایک ایسا خاندانی نظام جہاں پر ننحال اور ددحال کے حوالے اور پہچان آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اسی طرح سے میرے نزدیک شادی کے بعد بھی یہ لڑکی کی ذاتی مرضی ہے اس کی پسند ہے کہ وہ اپنے نام کے دوسرے حصے کے طور پر کون سا نام منتخب کرتی ہے یا کس طرح سے اس کو لے کر چلتی ہے اب میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ نواز شریف کی بیٹی کو ان کے شوہر کے نام کے ساتھ پکارنے میں کون سا تضحیقی پہلو برامت کرنا چاہتے ہیں طریقہ انصاف والے یا اس جماعت کی کون سی انسیکیورٹی ہے جس کو یہ ڈھانپنا چاہتے ہیں اس طریقے سے جبکہ مریم صاحبہ کے والد کا نام ہو یا ایک محتبر معاشرتی حوالہ نکاح کے حوالے سے ہو یا ان کے ماشاءاللہ اولاد کی نعمت سب کچھ پبلیکلی مان کے ساتھ وہ اون کرتی ہیں کچھ دھندلا نہیں ہے کچھ اگر مگر نہیں ہے اس کے باوجود ہر روز غیر منتخب شدہ مشیران نمائندے اور ایک ایسا سابق صوبائی وزیر جو کہ اپنا مو کھولتا ہے اور ان کے حوالے سے ہمیں وہ ویڈیو بھی یاد ہے جو کلام پاک اٹھا کر وہ سوشل میڈیا پر لے آئے تھے اور اپنی دونوں بیگمات کو طلاق دینے کی قسمیں کھا رہے تھے صرف اس بنیاد پر کہ ان پر الزام لگا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم پر انہوں نے کوئی پیسے ویسے کھائے ہوئے ہیں اب ایسے ہی میں سارا وقت بیگم صفدر یا مریم صفدر پکارتے چلے جانا مجھے ویسے ذاتی طور پر ان کی انسیکیورٹیز پر اتنا رحم آتا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس کی اوپر ولاغ نہیں کرنا تاکہ کہیں ان کی تکلیف برد نہ جائے لیکن کہیں تو آپ لوگوں کی منافقت کی حد مقرر ہونی چاہیے کہیں تو اب ملک امجد ایوان صاحب کا نام لے لیجئے فردوس عاشق ایوان صاحبہ اپنے والد کا نام اپنے ساتھ لگانا پسند کرتی ہیں بلا شبہ یہ ان کی اپنے والد کے ساتھ والیہانہ محبت کا ایک انتاز ہے ملک امجد ایوان ان کے شوہر ہوتے ہیں لیکن فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے والد کو سیالکورٹ میں جانا جاتا ہے ان کا ایک پہچان ہے سو وہ اسی نام کو لے کر چلتی ہیں یوں بھی میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی ایک فیل میں اپنی پہچان بنا رہے ہوتے ہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کامیاب یہاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو جس ایک نام کے ساتھ آپ کو جانا جانے لگتا ہے آپ پھر اس کو بعد میں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتے اسی طرح سے زرتاش گل صاحبہ کے شوہر اخون ہمائیوں کا نام میں نے گزشتہ دنوں پتا چلا مجھے کہ یہ ان کے شوہر کا نام ہے وہ بھی تب جب ڈیرہ غازی خان میں تحریک انصاف کے سٹی نائب صدر راشد بخاری کے قتل کا الزام ان کے اوپر آیا اب یہ ان دونوں خواتین کی پرسنل چوائس ہے کہ وہ کون سا نام چاہتی ہیں کہ پبلک میں ان کو پکارا جائے اس کا احترام کرنا چاہیے بلکل جیسے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے نام کا احترام مانگتی ہوں حیرت ہے کہ میڈم شیرنگ مزاری صاحبہ نے یہ بنیادی نکتہ ان دونوں کو سمجھانے سے کیوں گریز کیا ہوا ہے ایک وہ ممکری بہارت مذہبی نقاب اور ان دنوں ٹویٹر پر توجہ کے لیے خجل خوار ہوتی ہوئی اداکارہ ہیں جو کہتی ہیں کہ ان کی اپنے سابقہ شہر سے علاقی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل تبدیل نہیں کیا یا تو بلو ٹک جانے کا خدشہ ہے انہیں یا پھر شاید وہ ہماری سابقہ بھابی جمائمہ کے نقشے قدم پر ہیں بہرحال ہر دو صورتوں میں یہ ان کی ذاتی پسند ہے کہ وہ اپنے نام کو کیسے مکمل سمجھتی ہیں ایک خاتون سے اتنا مسئلہ اگر آپ لوگوں کو ہے کہ ٹویٹر پر ٹرول برگیٹ بھی موجود ہے اور ترجمانوں کی فوج زفر موج موجود ہے غیر منتخب شدہ مشیران اور اس کے علاوہ کابینہ کے اراکین اور وزرہ مریم نوازشریف کی ہر ہر ٹویٹ پر اور بیان پر رد عمل دینا خود پر واجب کر چکی ہیں یا ان پر واجب کر دیا گیا ہے ایک زمانے کے بعد ہم نے ایک ایسا سیاسی ماحول دیکھا ہے جہاں پر جلسوں کو اور شرکہ کو لیڈ کرنے والی خاتون ہیں جیسے زفر وال میں میں نے بہت دنوں کے بعد ایک ایسا سٹیج دیکھا جہاں پر خواتین کی تنی بڑی تعداد موجود تھی مجھے بطور ایک خاتون بہت خوشی ہوئی وہ منظر دیکھ کر لیکن اس کے اوپر بھی فردوس آشک ایوان صاحبہ راج کماری اور کنیزیں جیسے معاملات اٹھا کے لے آئیں حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں دیسی مقامی رواہیات میں آج بھی بہنوں بیٹیوں کو راج کماری سمجھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کنیزوں یا کنیزیں کہنا کسی کو اس کی تظلیل کے لیے اگر یہ حرکت فردوس آشک ایوان صاحبہ نہ کرتی تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف میں ان کا وجود خاصا بے معنی سا ہو جاتا ایک ایسی جماعت جس کا چیئرمن کیمرے پر کہہ چکا ہو کہ اس پر تنقید کرنے والی خواتین اسمبلی میں کیسے پہنچیں وہ بہت خوبی جانتا ہے اگرچہ فردوس آشک ایوان صاحبہ اس سے دس قدم آگے جا کر ٹی وی سکرین پر اپنی کلیک کے لیے وہ غلازت اگل چکی ہیں کہ آج تک اس پر نہ شرمندگی کا اظہار ہوا ہے اور نہ ہی انہیں معذرت کا ظرف حاصل ہوا ہے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی فردوس آشک ایوان صاحبہ سے کہ وہ جو کنیزیں کنیزیں کر رہی تھی مہناز اکبر صاحبہ ایک ایم اینے ہوتی ہیں جو اس روز زفر وال میں موجود تھی تو کسی روز چیک کیجئے گا کہ وہ کتنے ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں پہنچیں ہیں بہرحال اگر شریک حیات کے نام کے حوالے سے یہی فارمولا اسرار میں رہے گا تو میں پوچھا چاہوں گی کہ خان صاحب پھر اپنی موجودہ شریک حیات کا نام اپنے نام کے ساتھ کیوں نہیں جوڑ لیتے خیر و برکت بھی حاصل ہو جائے گی اور اگر انہوں نے یہی رویش اختیار کیا رکھی تو مجھے بعض اوقات یہ خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ معاملہ کہیں وہاں نہ پہنچ جائے جہاں کسی زمانے میں آج کے پی ٹی آئی رکن بابا ریوان صاحب ایک ٹاک شو میں عمران خان کے سامنے بیٹھ کر تاک تاک کر نشانے لگاتے رہے ہیں یقین مانگے ہم جیسے تب بھی اس ٹرینڈ کی شدید مخالفت کریں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کوئی حوالہ اگر کسی خاتون سیاستدان کے ساتھ جڑا ہوتا تو اس کا سیاسی کریئر تو چھوڑیے اس کی زندگی تک کو چھین لیا جاتا سیاسی ممنونہ